ہلو گائز کیسے ہیں آپ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے برڈز کے ساتھ خوب اچھے سے بیزی ہوں گے میں ہوں ندیم عجید اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان برڈز اینڈ گارڈننگ جی تو گائز بلاخر کافی انتظار کے بعد میں نے کیج منگوا لیا اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چکس دوسرے آیا جو فیفت کلچ ہے اس کے نکل آئے ہیں اور چکس نکلنے کے وجہ سے ان کو دانہ کم ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایک اس چھوٹے سے کیج کے اندر چھے بچے ہیں اور تو آئی تھنگ چھے سے سات بچے اندر مٹکی میں بھی ہیں تو ماں باپ کو بڑی مشکل ہوتی ہے بچوں کو دانہ کھانے کھلانے میں کیونکہ یہ بچے خود ہی دانہ سارا کھا جاتے ہیں تو مجھے دن میں دو دو بار دانہ ڈالنا پڑتا ہے اسی وجہ سے میں نے کیج منگوانے میں تھوڑی سے اب چلدی کی اور آخر کار کیج آگے ایک اور ریزن بھی جو میں نے کل دیکھی کہ کیج چھوٹا ہونے کے وجہ سے بھی اور دوسرا مٹکی چھوٹی ہونے کے وجہ سے بھی یہ دیکھ رہے ہیں ہی ایک بچہ باہر کوت گیا ہے یہ کل شام کو میں نے دیکھا تو پھر میں نے تھوڑی چلدی کی کہ نہیں اب تو مجبوری بن گیا تو کل شام کو ہی میں نے کیج منگوانے میں منگوانے میں خود گیا ہوں کیج لے کے آیا ہوں تو میں نے فیلحال ایک کیج مجھے ملے ایک کیج ابھی نہیں ملے کیونکہ مجھے ان کے لیے بھی کیج چاہیے تھا کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے کوکٹل ان کو میں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے ابھی یہ صرف کھا پی رہے ہیں تو باقی جو میرا رنگ نیک کا بیار ہے وہ بوکس کے اندر جانا سٹارٹ ہوگا اب اس کو ابھی فیلحال میں کیج نہیں دوں گا جس کیج میں یہ ہے اسی کیج میں رہے گا باقی اس کو میں سردی میں نیا کیج بڑا کیج دوں گا تو فیلحال مجھے ایک کیج چاہیے تھا تو وہ میں نے منگوا لیا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ایکچلی یہ میرا سٹور روم ہے جس کے اندر میں نے شوک بھی کیا اور ساتھ میں اسمان بھی پڑا ہوئے سارا تو جگہ تھوڑی سی مجھے بنانی پڑی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایریا سارا بڑا ہوا تھا یہاں پہ اسمان پڑا تھا وہ اسمان میں نے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا اور یہ دیکھ رہے ہیں اسمان میں نے اٹھا کے سائیڈ پہ کیا اور یہاں پہ میں نے پڑا لگا دیا تاکہ ویڈیو بناتے ہوئے کوئی بھی چیز نظر نہ آئے ڈسٹرب نہ کرے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ تین بائی ڈیڑھ بائی ڈیڑھ کا یہ کیج ہے کافی بڑا کیج ہے یہ مجھے اس لیے چاہیے تھا کہ میں نے ان کو فل فلائنگ دینی ہے اب اس کے اندر یہ ماشاءاللہ بڑے خوش رہیں گے فلائنگ بھی کریں گے تو اب سپیس بھی ان کو اچھی ملے گی اور یہ جب فلائنگ کریں گے تو ان کی صحت اور مزید اچھی ہو جائے گی ہیلتھ ان کی بہتر ہو جائے گی اس لیے اب میں ان کو شفٹ کرنے لگا ہوں میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کر دوں یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف یہی تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیج میں اب میں ان کو شیئر کروں گا تو چلیں گائے پھر اب ان کو شفٹ کر لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں دوبارہ جی تو گائز میں نے جتنے بھی بچے تھے وہ میں نے شفٹ کر دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹکس بغیرہ میں نے لگا دی تھی پہلے سے ہی تو بچے سارے اب اس کیج میں ہیں اور یہاں پہ یہ کافی خوش بھی رہیں گے کیونکہ ان کو فلائنگ جب فل ملے گی یہ یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں جب فلائنگ کریں گے تو یہ ان کے ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہوگی تو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپی کے ساتھ گائز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ افیس